بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے مسلمان دیوار براک یا مقام براک کہتے ہیں اور یہودی اس مقام کو دیوار گریہ کے نام سے یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں بیعت کرتا ہوں کسی دیوار براک کیوں کہتے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد اقصہ کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی اور آپ نے آپ کی امامت کے اندر تمام انبیاء اکرام نے یہاں پر نماز ادا کی تو اس طوران جو سفر پر آپ نے سواری استعمال کی وہ براک تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں براک کو باندھا گیا تھا تو اس کو مسلمان دیوار براک یا مقام براک کہتے ہیں جبکہ یہود اس کو دیوار گریہ کہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو براک کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں براک عربی زبان کی لفظ برک سے نکلا ہے برک کے معنی ہے بجلی سائنس دانوں کا خیال ہے کہ بجلی کی رفتار ایک لاکھ چھہسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے تو براک ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت ساری بجلیاں پوشیتوں یعنی آپ خود اندالہ لگا لیں جس کے اندر بہت سی بجلیاں بھری ہوں گی اس کی رفتار کیا ہوگی تو گویا براک ایک ایسی سواری ہے جو پلک جھپکتے ہی زمین سے آسمان کی وسطوں تک پہنچ گئی ہوگی تو یہی وہ مقام ہے جہاں ربی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے تو براک کو بانا گیا تھا اس لئے مسلمان اس مقام کو مقام براک یا اس جگہ کو دیوار براک بھی کہتے ہیں اور یہ جگہ مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف یعنی دیوار گریہ کی طرف یہودی اس کو ویلنگ وال یا دیوار گریہ کہتے ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا حیقل تعمیر کیا تھا اور وہ زمانے کے ساتھ کئی بار تباہ ہوا تو یہ ایک اس حیقل کی بچ جانے والی دیوار ہے تو یہاں یہودی جمع ہوتے ہیں اور وہ آہوزاری کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اور اپنی دعائیں آرزومیں اور تمنائیں پرچیوں میں لکھ کر اس دیوار کی درادوں میں ڈالتے ہیں یہودی دیوار گریہ کو حیقل سلمانی کی باقی بچ جانے والی دیوار سمجھتی ہیں جو کہ بلکل غلط ہے چھتی صدی قبل مسیح کے اندر وقت نصر جو کہ بابل یعنی عراق کا بادشاہ تھا اس نے حیقل سلمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور یہاں تک کہ اس کی بنیادے تک اس نے کھوڑ ڈالی تھی اور اس کا نام نشان بھی باقی نہیں رہا تھا اور بنی سائل کو یہاں سے بے دخل کر دیا تھا اور وہ فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے بخت نصر کے بعد دوبارہ بنی سائل کو یرشلم کے اندر آنے کا موقع نصیب ہوا اور انہوں نے یہاں پر دوبارہ سے حیقل سلمانی تعمیر کیا اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو انہوں نے نیا حیقل سلمانی تعمیر کیا وہ این اسی جگہ پر واقع ہے جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنا حیقل تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد پھر تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دوراتی ہے اور تقریباً ستر ایسوی بھی ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور یرشلم کی ایڑ سے ایڑ بجا دی اور یہودیوں کو یہاں سے بلکل بے دخل کر دیا اس نے اس نو تعمیر شدہ حیقل سلمانی کو اس طرح سے تباہ ہوگا بات کیا کہ وہ اب تک دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا اور یہودیوں کو بھی یہاں سے بلکل نکال دیا یہودی دیوار گریہ دنے والی دیوار سمجھتے ہیں حالانکہ اس کے کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے جب یہودیوں کو یہاں سے بدخل کر دیا گیا تو دیوار گریہ جو ہے وہ کورا کرکٹ کا ڈھیر بن گئی اور ہر طرف گندگی اور غلازت ہی نظر آنے لگی پھر سولوی صدی ایسوی میں خلافت عثمانیہ کے ایک بادشاہ سلطان سلیم عثمانی نے دیوار گریہ کے مقام کو سافت کروایا اور یہاں سے کورا کرکٹ رکوا دیا اور یہودیوں کو اس کی زیارت کی اجازت دے دی اور یہاں دنیا بھر سے یہودی اس کی زیارت کے لئے آتے اور یہاں آہوزاری اور گریہ کرتے اور حیکل سلیمانی کے تیسری بار تعمیر کرنے کی یہاں دعائیں مانتے اور اس وقت سے لے کر اب تک یہودی یہاں دنیا کے مختلف کونوں سے آتے ہیں اور آہوزاری کرتے ہیں اور یہاں وہ تیسری مرتبہ حیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کر کے ان سے ان کا گھر بار اور وطن چھین لینا چاہتے ہیں اور یہاں وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے خواہن ہیں جی ناظرین کیسے لگی آج کی یہ ویڈیو آپ کو جازی ملتی ہیں کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ